آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے کہا ہے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحقام برداشت نہیں کیا جائے گا کانفرنس سے آرمی چیف کے خطاب کا احوال بتا رہے ہیں اسلامباد سے خالد محمود پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحقام برداشت نہیں کیا جائے گا آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر نے ایک بار پھر واضح کر دیا آرمی چیف نے گرین پاکستان انیشیٹیف کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں انشاءاللہ عوام کے تعاون اور سپورٹ سے پاکستان کی ترقی کے سفر میں رکھنا ڈالنے اور توجہ ہٹانے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی آرمی چیف کا مزید کہنا تھا منفی پروپوگینڈا اور سوشل میڈیا ٹرولز ہماری توجہ پاکستان اور اس کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے آرمی چیف نے کہا کہ آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خودمختاری کا تصور ممکن نہیں پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا ان کا کہنا تھا آئیے ہم سب مل کر منفی قوتوں کو رد کریں اور پاکستان کی ترقی اور استحکام کے سفر پر مرکوز رہیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ پاکستان مبارک سرزمین ہے ہماری قوم کو ترقی کے لیے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے پاک فوج ملکی اقتصادی ترقی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرتی رہے گی فوج کی کوششیں جامع قومی سلامتی اور قوم کی اجتماعی بھلائی کے لیے کردار ادا کریں گی کانفرنس میں کسیر الجہتی گروین پاکستان انیشیٹیف کے اقدامات اور میارات پر بریفنگ دی گئی اقدامات کا مقصد پاکستان میں غزائی تحفظ کو یقینی بنانا اور ذریع پیداوار میں اضافہ کرنا ہے وفاقی وزراء نے کہا ذرات پاکستان کی لائف لائن ہے خالد محمود ایکسپریس نیوز اسلام آبا